موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے خواب پورا کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانے کے لیے وہ اپنی جمع پونجی لوگوں پر لٹا دیتے ہیں اور وہ لوٹتے ان کو لوگ ہی ہیں جو کہ ویزے کا لاج دیتے ہیں یا پھر باہر جوب کا چھانسہ دے کر لے جاتے ہیں معاشرے میں ایسے ناظروں کو بینقاب ہونا چاہیے ایسی ہی کچھ فیملی سے بات کریں گے جو کہ ایسے لوگوں کو ہتھے چڑ گئے پیسے بھی گواں بیٹھے اور ان کو باہر بھی نہ بھیجا گیا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وہ آپ مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں ناظرین ہمارے معاشرے میں باہر جانے کا ٹرینڈ آم ہے خصوصا پاکستان جیسے ملک کو ترقی پذیر ملک کو چھوڑ کر ترقی آفتہ ملک میں جا کر زیادہ پیسے کما کے اپنے خاندان والوں کو بھیجنا ان کی کفالت کرنا اور پھر اپنے فرائز ادا کرنے کے لیے لوگ بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک تو ان کی ارننگ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں جب خوابوں کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ پاکستانی معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو ان خوابوں کو بیچتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں متعدد بار آپ نے دیکھا ہوگا ایف آئی اے انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور خصوصا ایسے لوگوں کے خلاف بھی کہ جو لوگوں کو جھانسہ دیتے ہیں باہر بھیجنے کا اور اس کے بعد ان کے پیسے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں ان کو پیسے واپس نہیں ملتے کچھ لوگ پیسے واپس نہیں دیتے اور مفرور قرار پاتے ہیں لیکن کچھ لوگ پیسے واپس نہیں دیتے اس کے بعد بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں اور وہ بلیک میلنگ یا تو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یا پھر کوئی اور طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے آج ایک ایسے کیس کی کوٹ عبد المالک میں جو پیش آیا لاہور سے ملہکہ کہ جہاں پر پیسے بھی لے لیے گئے کئی خاندانوں سے اور اس کے بعد ایک شخص سے چار لاکھ روپے لینے کے بعد اپنی ہی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروائی گئے اور پھر بیٹی جب وہاں پر چلی گئی تو اس کے بعد مسلسل بلیک میل کر کے پیسے بٹورتے رہے اس قسم کا شخص ہے اور کہانی کیا ہے واردات کس طریقے سے کی اور ان کو جھانسہ کیسے دیا کیا نام ہے اس کا آپ کا نام کیا ہے محمد عاصف محمد عاصف آپ کا نام ہے جی سر اور جس نے پیسے لیے اس کا نام کیا ہے محمد اشرف اشرف کس طریقے سے آپ نے پیسے دیے کس نے آپ سے انٹرودکشن کروایا سر وہ میرے بھائی کا استاد تھا وہ تھوڑی سی سلام دوا تھی اس کے ساتھ لیکن کوئی ان کا پہلے کوئی فراد کا مسئلہ تھا ہمیں نہیں پتا اس کی وجہ سے ہمارے گھر آئے پناہ لیئے انہوں کو نے وہ کہیں سے فراد کر کیا اور آپ کے گھر میں پناہ لے لی جی سر پناہ لے بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اشرف وغیرہ کے ہاں جی سر اچھا سر پناہ لینے کے بعد انہوں نے مجھے بھی یہ چانس دیا کہ آپ کو ہم بار بیٹی ہیں پناہ کس کس نے لی اشرف نے اس کی بیوی نے اس کی دو بیٹیوں کے ہاں جی اس کی دو بیٹیوں کے سیما اشرف اور امبرین اشرف یہ دونوں بیٹی ہیں جی سر یہ جماع سالہ بیٹی ہے ہاں جی سر اچھا سر اس کے بعد میرے سے چار لاکھ تیس ہزار رپے لی نہیں آپ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی اور اس کے بعد کتنا عرصہ آپ کے گھر میں رہے سر تقریباً ایک مہینہ ایک مہینہ اور آپ کو یہ بات کب کی کہ آپ کو باہر بھیجتے ہیں لالج کب دیا سر اسی دوران انہوں نے لالج دیا اچھا آپ نے ان کو پناہ دی ان کے آو بھگت کی خدمت کی جی سر ٹھیک ہے مصیبت میں ان کے کام آئے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لوگ کام آئے آپ کو باہر بھیجتے ہیں جی سر اچھا تو انہوں نے کہا آپ کا خرچہ جو ہے ساڑھے چار لاکھے ہوگا تقریباً تو آپ ایسا کریں ہمیں کچھ دیں ہم آپ کا کوئی بندوبست کرتے ہیں اچھا سر چار لاکھ تیس ہزار رپے لینے کے بعد انہوں نے کچھ عرصے بعد ہمیں سٹام کر کے دیا چار لاکھ تیس ہزار آپ نے ایک مہینے بعد دے دیا یا اسی دوران جب وہ آپ کی گھر میں تھے جب بات چل رہی تھی انہی دنوں میں دیا چار پائنٹ دن کے اندر اندر اس کا آپ نے سٹام بھی لیا جی سر اس کا سٹام بھی لیا جس کے اوپر انہوں نے دونوں میاں بیوی کے سینگ اٹھا ہے خود وہ لے کے ہے ان کے ایڈی گارڈ پر ہے سٹام سر اس کے بعد وقت گزرتا گیا ہم پیسے مانگتے رہے آپ کے گھر سے ایک مہینے بعد وہ چلے گئے نہیں سر اپنے ایریے میں انہوں نے کہا ہمیں مکان لے کر دو ہم ادھر نہیں رہ سکتے میں روزی کرنے جاتا ہوں میری بیوی اور بچیاں دونوں اکیلی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد سر جب یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر ہمیں مارنے کے دھمکیاں دیتے رہے سلسل سے بتائیں اس کے بعد ایک مہینے بعد آپ نے مکان قرائے پر لے کے دی دی ہو اپنے علاقے میں آپ کے ریفرنس انہوں نے کرائے پر مکان مل گیا اس کے بعد وہ اپنے کام پر چلا گیا چار لاکھ تیس ہزار آپ کے لے گیا چار لاکھ تیس ہزار لے گیا چار پانچ دن غیب رہتے تھے سب چار پانچ دن بعد آئے ہم نے پوچھا بھئی کیا بنایا ہمارے کام کا ہمیں تو فکر ہو رہی ہے صاحب زیر اتنے پیسے ہی ہیں یہ کتنے مہینے بعد آپ نے پوچھا یہ تقریباً صاحب ایک مہینے بعد ایک مہینے کا ٹیم دیا تھا لیکن کہتا ہے ابھی بات چیز چل رہی ہے باہر میری بھائی سے جس وقت بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے تھوڑا ٹیم دے دس پندرہ دن کا اس نے ٹیم لیا دس پندرہ دن کے بعد پھر جب بات کی تو کہتا ہے ابھی میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے میرے ساتھ فراد ہو گیا میں آپ کو کہاں سے دوں جب کوئی پانچ سات دن گزرے تو پھر وہ مارنے پیتولا ہے دھمکیاں دینے لگیا کہتا ہے آپ مجھ سے پیسے مانگے تو میں آپ کو مار دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس طرح کی ساتھ بات کرتے کرتے جب ہم نے قانونی کاروائی دھمکی دی کہ ہم بھی آپ کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے تو دوسرے دن ہی یہ لوگ میرے گھار آئے میرے اببو کو بولا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں آپ کے بیٹے کو یہ پوری فیملی آگئی جی سر پوری فیملی پھر ہمارے گھار آگئی رشتہ کس کا سائمہ کا یا امبرین کا امبرین کا سر سائمہ شادی شدہ تھی نہیں سائمہ چھوٹی ہے اچھا سائمہ چھوٹی ہے امبرین بڑی ہے امبرین بڑی ہے سر سر رشتے کا لالائی دیا جس میں میرے گھر والے ان کے جانسے میں آگئے حتیٰ کہ میں بھی خود ان کے جانسے میں آگیا نکاح ہو گیا جب ایک دیتے وقت کمیٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی باہر بھیج دیں گے ہاں جی سر اچھا یہ کمیٹمنٹ ہوئی کہ ہم آپ کو بھی انشاءاللہ فوراں بھیجیں گے باہر اگر نہ بھیج پائے تو آپ کو پیسے دیں گے واپس اچھا اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی باہر بھیجیں گے آپ نے یہ لالج کیا کہ چلیں بیٹی بھی جائے گی باہر تو میں بھی جلا جاؤں گا جی سر ٹھیک ہے سر یہ لالج کی تعد ہو گیا سب کچھ اس کے بعد سر جب نکاح ہو گیا رکسیت کا ٹیم آیا تو نکاح میں یہ زیور کی جو ہے شرط نہیں تھی کہ آپ نے پانچ تولے زیور بھی ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا جب سر رکسیتی کا ٹیم آیا تو ان لوگوں نے این وقت انہوں نے کہا جی پہلے پانچ تولے زیور بارات لے کے گئے تھے آپ بھاگیا یا بارات لے کے گئے تھے کتنے لوگ تھے بارات میں سر کافی تقریباً کوئی ساٹھ ستر ساٹھ ستر لوگ جس طرح عام موقعات ہوتا ہے ہاں جی سر عام موقعات میں سر شادی کا بھی سارا خرچ جو ہے وہ میں نے اپنی جیب سے کیا کتنا خرچ کے شادی تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ پونے دو لاک روپے وہ نے دو لاکھ آپ نے شادی پہ لگا دیا جی سر ان کی طرف جو بھی خرچہ وہ وہ بھی میں نے کیا سر جب این وقت انہوں نے کہا جی پہلے پانچ تولے زیور ڈالیں پھر ہم رخصتی دیں گے یہ رخصتی سے پہلے مطلب نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا جب رخصتے کا ٹیم آیا تو بارات ہم لے کے گئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی پہلے زیور ڈالیں اگر زیور نہیں ڈال دے تو آپ بارات واپس لے گئے ان کو بتا تھا کہ یہ بڑی بیزت تھی کہ اگر بارات واپس لے گئے ہاں جی سر این موقع پہ ہم نے پانچ تولے زیور ڈالے زیور تھا یا پیسے دیا آپ نہیں زیور تھا سر زیور دیا ان کو زیور ڈال کے ہم رخصتی لے آئے کچھ عرصے بعد پہلے میرے پانچ تولے اڑھائی لاکھ تقریبا آپ نے پونے تین لاکھ کا زیور ہاں جی سر سر پہلی دفعہ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو ان لوگوں نے ابورشن کرا دیا اچھا ان لوگوں نے کتنے ہے اسے بعد سر تقریبا کوئی دو مہنے بعد سر اچھا اس بات کا سر مجھے پتا چلا تو یہ میری جو ساس ہے ناصرہ بیوی ان لوگوں نے مجھے اپنے جہاسے میں نہیں یہ ہو جاتا ہے قدرتی ہے آپ بچیوں آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے آپ نے ان سے کمپلینٹ کی کہ آپ نے ابورشن کس کے کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں یہ قدرتی ہے ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پھر ہو جائے گا بیوی سے تعلقات آپ کے ٹھیک رہے ہیں جی سر تین مہینے تک مزید میرے ٹھیک رہے ہیں اچھا اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ چلتی رہے ہیں اچھا سر اس کے بعد پھر دوبارہ جب بورشن کرایا ان لوگوں نے تقریباً تین مہینے بعد پھر ٹھیک ہے شادی کے دو مہینے بعد ایک آبورشن پہلا کروایا آہا جی اس کے بعد تین مہینے بعد پھر کروا دیا پھر کروا دیا سر وہ بھی بغیر پوچھے کروایا وہ بھی بغیر پوچھے کروایا اور کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے اس سے کروایا ان لوگوں نے اچھا سر اس کے بعد جب میں نے بات چھیڑی تو یہ لوگ مجھے مارنے پہ طلعہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہماری بیٹی نہیں پسانی تو آپ ایسا کریں ہماری بیٹی کو چھوڑ دیں میں نے کہا میں کس وجہ پہ چھوڑوں میرا اتنا نقصان کی ہے مجھے زلیل کی ہے یا تو میرے سب چیزیں مجھے واپس کر دو جا کے عدالت میں اسٹام کر کے دو مجھے کہ ہم اپنی مرضی کے تحت طلاق لے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں ادھر گھر بیٹھ کے دو ہوگے اس وجہ سے سر معاملات خراب ہوتے رہے اٹھائیس ساتھ کو رات کو میں ادھر ہی تھا ٹھیک اٹھائیس جولائی کو اٹھائیس جولائی کو میں نے اپنی بیوی کو دو دفعہ اپنے کمرے میں بلایا میری جو سانس اور سسر ہے ان لوگوں نے اسے نہیں آنے دیا جب میں تیسری دفعہ بلا کے آئے ہوں تو یہ لوگ مجھے مارنے پہ تلائیں سسرال میں آپ موجود تھے ہاں جی سسرال میں موجود تھا مجھے مارنے پہ جب تلے تو میں وہاں سے صبح کے ٹیم بھاگ نکلا میری چھاتی پہ بیٹھ گئے مجھے چھوری مارنے لگے تھے میری گردن دبائی رکھی ان لوگوں نے میں وہاں سے اپنی چلاکی سے کسی طرح میں بھاگ نکلا جا کے تھانے فیکٹری ایریا میں درخواست دی ہے جس کی سر کوئی کاروئی نہیں ہو سکی فیکٹری ایریا کی درخواست ناظرین آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ درخواست آپ نے دیکھ کاروئی کوئی نہیں ہوئی کوئی نہیں ہوئی سر پانچ دن بعد اس کو دفتر داخل کر دیا گیا یہاں تھا کہ پہلے دن جب میں تفشیشی سے ملا ہوں خیضر عیاد بھٹی سب انسپیکٹرز وہ مجھے کہہ رہا کہ یار یہ آپ کا بیوی کا مسئلہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ درخواست پر لکھ دیں یہ ہمارا کام نہیں ہے بیوی کا سسرالیوں کے تشدد کی آپ نے اپنے افیار کیا ہے جی سر تشدد کی افیار کی تھی کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے میں نے درخواست دی اس کے بعد سر میں نے کیس جو ہے اپنا کچھری میں لے گیا ہوں کچھری میں چلایا ہے اور دعویٰ بھی دیر کیا ہے ان کے خلاف اپنی بیوی کے خلاف کہ یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی خودے سر اس کے بعد مجھے ایف آئی اے میں میں نے دیئے درخواست جب ایف آئی اے میں درخواست دیا تین دن بعد مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہوئی ایف آئی اے میں آپ نے وہ ساڑھے چار لاکھ روپے کی دی ہاں جی ساڑھے چار لاکھ اور وہ زیور کی بھی دی زیور بھی سر جی کہ اتنے کا ٹوٹل اس نے فراڈ کی ہے جی سر جس طرح ہوا وہ سب کہانی اس میں لکھی ہوئی تھا ایف آئی اے نے بلایا آپ کو ایف آئی اے نے بلایا انہوں نے کہا اگلے دن آجو جو آپ کے گواہ ہے نا انموکے کے وہ لے ہو میں اپنے گواہ لے کے گیا ان کے بیان کلم بند کریا انہوں نے کہا یا آپ ابھی جاؤ ہم آپ کو دو تین دن تک آپ کو بلائیں گے لیکن سار ابھی تک انہوں نے نہیں بلایا ٹھیک دوبارہ نہیں بلایا آپ دوبارہ نہیں بلایا سر اس کے بعد مجھے مزید دھمکی آنے شروع ہوگی جس سے میں نے ون فائی پہ بھی کال کی تھانہ فیکٹیئر یہ ایس ایچو کو بھی اگاہ کر رکھا ہے اس چیز سے ایک ترخواست پھر نامزد دی ہے مجھے یہ گھر مارنے پہ گئے ہیں چارے بندے اور دو ناملوم افراد تھے ان کے سر وہ جب دی ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دھمکیاں مگرہ اس نے اور دی ہیں آپ کو جی سار اور بھی یہاں تک کہ میں تین دن بعد کل صبح چھے بجے گھا رہا ہوں رات دس بجے پھر میں جا رہا تھا ڈیوٹی پہ شیخ پورا رات دس بجے راستے میں مجھے روکے یہ پھر وہی دو بندے کہتے ہیں یار تم نے باز نہیں آنا پھر تم نے اخبار میں یہ خبر چپا دوسرا بندہ کون تھا اس کے ساتھ سر ناملوم افراد ہیں دونوں دونوں کو میں نہیں جانتا اچھا اشرف خود نہیں تھا اشرف خود نہیں تھا سر ٹھیک ہے پسٹل میرے کانپٹی پہ رکھا کہتے ہیں ابھی بھی باز آجو دو دن کا ٹیم ہے اگر تم باز نہیں آئے دو دن بعد تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے ہاں سر ابھی نہ تو یہ تھانے والے کاروائی کر رہے ہیں یہ کوئی اخبار میں آپ نے جو خبر دی تھی اس پہ بھی کوئی اس نے بات کی تھی آپ ہاں جی سر وہ کیا تھی سر یہی اخبار دکھا گئے اس طرح کا اس نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اچھا ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ اپنی درخواست واپس لو آپ ہرادیاں کی جاہے ہیں تو سر میری اپیل ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ مجھے انصاف دلایا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی میری اپیل ہے کہ ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے یہ پوری پورا گینگ ہے جسر ان کے بیٹیاں بھی انوالو ہیں اس کی بیگم ناصرہ بھی انوالو ہے جی سر اشرف کی بیوی ہے ناصرہ بیوی اس کی دو بیٹی ہیں امرین اور سائمہ جی سر امرین سے شادی ہوئی آپ کی جی سر ایسے ہی ہے تو تقریباً آپ کے دس گیارہ لاکھ روپے کا لاؤس ہوگا آپ کو جی سر اس کے بعد باہر بھیجنے والی تو کہانی ختم ہو گئی سر اس کے بعد بھی یہ تقریباً نو مہینے رہے ہیں میرے ساتھ ان کا مکمل گھر کا خرچہ میں نے خود اپنی جیب سے پے کیا ہر مہینے کلے کے وہ میں نے درخواستوں میں اس وقت تک یہ سسرال بن چکا تھا آپ کا ہاں جی سسرال بن چکا تھا اچھا تو یہ خود کیا کرتا ہے اشرف سر یہ ڈریوری کرتا ہے ہفتے میں کوئی ایک دن ہو گاڑی پہ جاتا ہے باقی ٹائم گھر میں ہی ہوتا ہے کبھی کاروں میں بھی جاتے ہیں کبھی دور نکل جاتے ہیں چار چر پانچ پانچ دن نمبر بند کر دیتے ہیں اچھا ابھی کتنے نمبر اسے چل رہے ہیں سر ابھی ان کے پانچ نمبر ہیں چارج میں بند ہیں ایک نمبر جو ہے بار بار آن آف کرتے ہیں اچھا اس پہ آپ کا رابطہ ہوا ہے سر کچھ عرصہ پہلے میں نے میسے کیا میں نے کہا رہا ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا مہربانی آپ آگے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں جو کچھ میرا ہے وہ مجھے دیں تو یہ ابھی کتنے سال ہو گئے ایک سال ہو گئے اس فراڈ کو آپ کے ساتھ جی سر ایک سال ہونے والے اور ایک سال میں کسی کانونی دارے نے کوئی کاروائی نہیں کیا آپ کے دفتروں کے باوجود سر ان کے خلاف درخواست دیتا ہوں اوپر سے کوئی ان کے بندے ہیں وہ فون کر دیتے ہیں ہماری درخواست دیا دفتر داخل کر دی جاتی ہے کوئی ایسے اچو وغیرہ کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہو جب آپ نے اپلیکیشن دیت ستانہ فیکٹری ایریا میں جی سر وہ تو سب انسپیکٹر تھا آپ نے ایسے اچو کو جا کے کہا کہ جی کاروائی کی نہیں سر تین دفعہ میں گیا ہوں ایسے اچھو نہیں مل سکتا مجھے سر تین دفعہ گیا ہوں تینوں دفعہ تھانے میں نہیں ہوتا تھا سر اوپر سے ڈیوٹی ٹیم ہوتا تھا میرا میں ڈیوٹی پہ بھی جانا ہوتا تھا بڑی مشکل سے وقت نکال کے آپ جاتے ہوگا بڑی مشکل سے وقت نکال کے اپنی کاروائی کے لیے پیر کیس کی پیر وائی کے لیے ہم جاتے تھے تھانے میں ایسے ایسے خیضر ایات بٹی جو ہے اس کو میں تین دفعہ بولا ہوں ایک دفعہ فون پہ میں نے اس کو فون کیا کہتا تھانے میں آجو کبھی کہتے ہیں آدھے گھنٹے میں آجو کبھی کہتے ہیں گھنٹے تک میں آ رہا ہوں جب تھانے میں آیا تو الٹا میرے اوپر چڑھائی کر دی بھائی میں آپ کا ملازم ہوں آپ مجھے کال کر رہے ہیں آپ نے درخواست دیا تو میں کیا کروں آپ کی بیوی کا مسئلہ جاؤ اپنی بیوی سے نبی موسیقی